السلام علیکم امید کرتے ہیں اور اس سب خیریت سے ہوں گے میں اچھ اس ٹوپک پر یہ بات کرنے جا رہی ہوں تو اس پر ہم کہتے ہیں کہ سٹک ہو جانا کسی بھی سیٹویشن میں ٹھیک ہے ہم لوگ ہمارے پاس زیادہ تر جو اسابی تقلیف ہوتے ہیں جو سائیکلوجیکل یشوز ہوتے ہیں وہ کچھ ریزن کی وجہ سے ہوتے ہیں جس میں مختلف ڈسورڈرز آ جاتے ہیں لیکن سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جب ایک انسان کسی بھی سٹک ہو جاتا ہے اور موفوے نہیں کر پاتا تو وہاں سے پراوبلم یہ ت implants کر سائے سکتا ہے ایک انسان صاحب Tôi بنی어�haupt یا اس نے تکیون ڈسوٹ گئے یا اس سے سے کوئی دیسزن کو لیا یا اس سے خطاق ہوتا ہے اس کے ادشہ سے کچھ گیا ہمیں ہمیں سے موفوے نہیں کر پاتا اس کے ادشہ اس سے کچھ ہوتے rename اسے کچھ ریزن ہوتے ہیں وٹیں اس کے کچھ وجہ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے لیک آف ایکسپٹنس ہوتا ہے ہم ایکسپٹ نہیں کر باتے سچویشنز کو ہمارے پاس ارکے جو بھی کچھ ہو رہا ہوتے ہیں ہم ان چیزوں کو ایکسپٹ نہیں کر باتے ہمارے پاس جو غلط ہو رہے ہیں ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کر باتے ہمارے پاس جو کچھ ہوا ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کر باتے ہمارے اندر جو خامیاں اور جو خوبیاں ہیں ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کر باتے سب سے پہلے جو ایک ریزن ہے جیسے ہمیں کہتے ہیں لیکک آف ایکسپٹنس یہ بہت بڑی وجہ ہے ہمارے پاس سائکلوجیکل ایشوز کو گاؤس کرنے کے لئے اور آگے مووو آن کو روکنے کے لئے دوسری جو وجہ ہے وہ ہمارے پاس ہے دیویویویویوارسل مطلب کہ آپ خود کو دیویو کرتے ہو آپ کے پاس خود کو ایک ویلیو کرنے کے لئے کچھ ریزنز ہونے چاہیے کہ میں خود کو ویلیو کروں کہ نہیں سمرہ آپ بالکل پرفیکٹ ہے نہیں آپ ٹھیک ہے خامیاں بیکنے سے ساری کے انسان کے اندر ہوتی ہے ان میں کام کرنا چاہیے بجائے اس لئے کہ میں خود کو ویلیو کرتی رہا ہوں کہ نہیں آپ تو آگے نہیں جا سکتے آپ یہ نہیں کر سکتے آپ فلانہ نہیں کر سکتے مکانہ نہیں کر سکتے تو خود کو ویلیو کر دینا وہ ہمارے پاس دوسری وجہ ہوتی ہے آگے جانے سے جو آپ کو روک رہی ہوتی ہے اس کے لئے لیک اوپ موٹیویشن آ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی یہ دو کیسام کی موٹیویشن ہوتی ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے extendsic motivation اور ایک ہوتا ہے etrin mitigation motivation یہ دو ٹائپ دور motivation ہوتی ہے extendsic جو آپ کو ادھر کے ان Tube سے بین ہے پہرینٹ ساپکو دے رہے ہو آپ کے کاملی آپ کو motivation دے رہے ہو کہ مجھے تو آپ صفی اللیو خواہد ہوتے anfava آپ کو ویلیو анدر سے دے رہے ہو آپ کے انام ہے اور آپ کو جنگیان پر لوگ ہے یا کوئی اور آپ کو اس طریقی سے motivation باہس آپ کو یہ موٹیویشن ہے ایک ہوتا ہے انفرنسک موٹیویشن جو آپ خود کو خودی اندر سے دے رہے ہو within جو سیلف موٹیویشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو لیکک موٹیویشن ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ جو ہے سٹک ہو جاتے اور آگے موگ نہیں کر پاتے دوسرا مالے پاس ہے کمپیرزن ہم لوگ اکثر خود کو کمپیر کرتے ہیں دوسرے لوگوں سے ٹھیک ہے اب for example कی میرے بہت ساری ایسی پرنسار جو اسلامباد میں کلنیکس ہلا رہی ہیں بہت ساری ایسی ہے جو کراچی میں کلنیکس چلا رہی ہیں تو اس��ن??? کے اسلامباد اور کراچی اور میں خورڈ میں چلا رہی ہوں تو میں اس کو کمپیر کرنا شروع کروں کہ نہیں ان کا تو بہت اچھا چل رہے ہیں ان کا تو ایسے چل رہے ہیں یہاں پر لوگوں کی اویرنیس پرڑڈ کرتا ہے انوارمنٹ پرڑڈ کرتا ہے محول پرڈ کرتا ہے لوگوں کے میند سیٹ کرتا ہے پہلے تو کوہرٹ کا میند سیٹ ہے ہی ہی نہیں کہ سیکھلوجیکل ہی سیشنز بولینا چاہے ابھی آہستہ بنتا جا رہا ہے کہ میں ایک مہینے میں کوئی چالیس تک کلائنس کو دیکھ لیتی ہوں پیشنس کو دیکھ لیتی ٹھیک ہے ہمارے پاس جاندہ تر کمپیرزن لوگ کرتے ہیں کمپیرزن لوگ کرتے ہیں ایک نہ ایک پوائنٹ روک کے دماغوں میں بیٹھا ہوتا ہے کمپیرزن کمپیرزن لوگ کرتے ہیں خود کے ساتھ دوسروں کو کہ وہ میرے سے زیادہ آگے چلا گیا میں پوچھے رہ گیا ہوں یا میرے جو ایج پیلوز ہیں وہ کتا آگے چلا گیا میں پوچھے رہ گیا ہوں کمپیرزن جو آپ کو کہیں کر رہنے نہیں دیتا دوسرے مارے پاس ہوتا ہے سیلس پورگیونیس کبھی بھی ہم ہم یومن بیمز ہیں ہم سے کئی کوئی سی غلطی ہو جاتی ہے کئی کوئی سی پوائنٹ ہو جاتا ہے جہاں پہ ہم خود کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ بلیم کرنا ٹھیک ہے ایک حد تک آپ اسے لیسن لین کر لو کہ صحیح ہے سبق حاطر کر لو کہ ٹھیک ہے میری وجہ سے غلط ہوگی مطلب وہ کہہ دینا کہ میری وجہ سے غلط ہوگی یا مجھ سے غلط ہوگی لیکن خود کو بار بار بلیم کر دینا خود کو ڈیوی کر دینا اور اپنے آپ کو ماں نہ کرنا this is something really bad نہیں میں نے کیوں کسی پر ٹائم بیش دیا تھا نہیں میں نے کیوں کسی کو اتنا زیادہ ڈیوی کر دیا تھا نہیں میں نے کیوں وہ ڈیسیزن دیا تھا تو بار بار خود کو رمائن کر دینا خود کو نیڈیوٹیبی فیلٹ کر دینا یہ totally wrong جو کہ آپ کو struck کر دیتا ہے میں کل دو کسی کو ایکزمپل دے رہی تھی تو میں نے ان کو یہی بار کی ہمارے پاس دو کسام کے ایک ہمارے پاس ہے ایک ہمارے پاس ہے ایک ہمارے پاس ہے اسی ہمارے پاس ہے کسی بارٹی میں اٹھا کے مطلب اپشار کا پانی اس کو کسی بارٹی میں لے لو ایک اپشار ہو گیا او دوسرا اپشار کے ہی پانی کو بارٹی میں لے لیں تو آپ مجھے بتائیں کہ اپشار کے ساتھ پانی وہ استعمال کا ہے اپشار والا پانی ٹک ہے ہر کوئی ان کے ساتھ پچر دیتا ہے انجوائی کرتا ہے پانی اوپر سے نیچے فال رہا ہوتا ہے تو سب کچھ بڑا ایک مزی کا لگ رہا ہوتا ہے لیکن وہی اپشار کا پانی میں اٹھا لوں اور میں ایک باسکر پہ رکھوں بارٹی میں رکھوں تو وہ کسی use کا نہیں ہوگا اگر میں اس کو کچھ دلوں تک کسی دھدے میں رکھوں تو اس میں گند بھی آئے گا اس میں کلے مکوڑے بھی آئیں گے تو وہ کسی استعمال کر نہیں ہے تو پوائنٹ ہے کہ کہیں پہ ہم لوگ سر مس پلیس ہو جاتے یہ دزن مین کہ ہماری ویلیو نہیں ہے چیز وہی ہوتی ہے ہم وہی ہوتے ہیں لیکن ہماری پلیسمنٹ ہوتی ہے مطلب ہم کسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں ہماری ویلیو نہیں ہے یا ہم کئی غلر ڈیسیشن ڈے لیتے ہیں یا کسی بھی غلر ڈاستے پہ چلے جاتے ہیں دزن مین کہ ہم بدل گئے ہیں یا ہماری ویلیو کم ہو گئی ہے یا ہم کمپیرزن کرنا شروع کرتے ہیں ہم لوگ کھو ایسا غلر ڈیریکشن پہ چلے گئے چلو واپس آج آتے ہیں تو اس طرح کے سچویشن ڈے لیتے ہیں ہمیں انجتوں کو دیکھنا چاہیے اکسر لوگ جب کمپیرزن کرنا شروع کر دیتے ہیں کوئی گماف نہیں کرتے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے ایسا ہو گئی ہے پلانا ڈیرک آنا دو وہ جو لیکو فرگیونے ساتھ ہیں وہاں بھی بہت زیادہ پر بہت زیادہ شروع ہو جاتے ہیں ایک ہمارے پاس لیکن ہے لیکن ہمارے پاس لیکن ہے لیکن ہمارے پاس لیکن ہے اپنے کی خامیہ کیا ہے لیکن جب میں پوچھتے ہوں کہ وٹھا رہے ہوا سٹرنز تو ہو گئے ہمیں تو سٹرنز کا نہیں پتا تو یہ پانچے چیزے ایسی ہیں ہمیں پانچے فیکٹرز ہیں جو آپ کو فوکس کریں اپنے رگولر وچر دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے ویڈیوز مجھے مجھے پر وٹسا پہ کانٹیک کریں مجھے میرے رپلائی بھی دے رہے ہوتے ہیں ان چیزوں پہ جو میں بول رہی ہوں اور اگر میں کوئی قویسٹن ہوتا ہے تو میں صرف ابھی فلال ان چیزوں پہ بات کرنا چاہتی یہ چیزے پانچے فیکٹرز ہیں جو کہ ہمیں سٹک کر دیتے ہیں ہمیں کسی بھی سچویشن ہمیں آگے جانے سے روگ دیتے ہیں تو اگر ہم یہ پانچے چیزوں کو توڑا سا ریگولیٹ کر لیں کو توڑا سا چینج کر لیں اور اپنی لائنس میں چینجز لانے شروع کرتے ہیں تو یہ مچ بیٹر ہوگا بجائے ایک جگہ پہ سٹک کرو خود کو ڈیویلیو مت کریں آپ بہت اچھے ہیں اپنی جگہ پہ کہیں نہ کہیں پہ پلیسمنٹ غلط ہو جاتی ہے وہی افشار کا پانی ہے افشار میں جب تھا تو ٹھیک تھا لیکن اس کی پلیسمنٹ غلط ہو گئی تو اس کی ویلیو کم ہو گئی ہے تو کہیں نہ کہیں پہ آپ کی ویلیو کم ہو جاتی ہے آپ کی پلیسمنٹ غلط ہو جاتی ہے آپ اس کو دوبارہ ٹھیک کر سکتے ہو لیکن اگر آپ خود کو ڈیویلیو کر دیتے ہو خود کو نیگیٹیف فیڈ کر دیتے ہو خود کو معاف نہیں کر پاتے کوئی اپنی جساں برا کر دیتے ہیں ہم لوگ اس کو معاف کر دیتے ہیں جان ویشتن ہے لیکن ہے تکویں چھลو ٹھیک ہے آپ تھیار ہیں ہم میرے بہن بھائی گلتیاں کر لیتے ہیں بھانجے بھانجیا گلتیاں کر لیتے ہیں بہب hi살 میں اسے ایک موضت کو ایسیار ہوجات پر ہے تو میں مفت VERSenی دے ہیں تکویں میرا پیار ہو ہوا بہن اور میرا دوست ہو تو صحیح ہم مفت کر دیتے ہیں کیوں ہم مفت کر دیں؟ کیوں آپ نے اپنا سمجھتے ہیں ہیں آپ کے حقی Morgan bankruptcy نہیں سمجھتے ہیں تو جب تک آپ کو معاف نہیں کریں گے جب تک آپ کو ایک سپنی کرو گے ساری چیزیں جو آپ کو سٹک کر دیتی آگی جانے سے سالف ایک سپنس میں یہ آجاتا ہے جو کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرے کب چھوٹا ہے میرے آنکھیں ایسی ہیں میرے ناک ایسی ہیں میرا موہ ایسا ہے میرے پیمپلز نکلتے ہیں پیچھتے یا جو بھی یا میں موٹی بہت ہوں یا میں پتھلی بہت ہوں تو جو بھی ان کے اس قسم کے تینکنگ ہوتی ہے ان کے اپنے بارے میں تو وہ چیز بہت زیادہ ڈیو کر دیتی ہے دی موٹیویٹ کر دیتی ہے اور پھر وہ پت کو دیویو کرنے شروع کر دیتی ہے تو دیزار آل دی فیکٹر جو کہ آپ کو آدھی جانے سروں کر رہی ہوتی ہے ان پہ کوشش کریں ان پہ 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 پکر کریں اور مشک آپ مجھے بڑھا سکتے ہیں مجھے کانٹیکٹ پہ کہ کس طریقے سے آپ نے کو کم کر سکتے ہیں کونس طریقے سے آپ کو کام کرتے ہیں اپنے آپ کو تھوڑا سا ایک بہتر انسان بتا سکتے ہیں